موسیقی 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 دیے جائیں گے قطعا نہیں کہ ہماری اقراض معاف ہو ہم بالکل ہی لوگوں کے قبضے میں چلے جا چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہم ایک پابند سلاسل قوم ہیں ہمارے حکمران اس قدر کروپشن کر رہے ہیں بلکہ ہم اس وقت مجموعی طور پر سارے ہی کروپٹ ہیں لیکن چونکہ کروپشن انہی کی زیادہ قابل ذکر ہوتی ہے جو با اثر ہوتے ہیں جو با اختیار ہوتے ہیں بہت بڑے فیوڈرز آپ اندازہ لگا لیں کسی کی ہزاروں اور لاکھوں ایکر زمین ہے جبکہ اس کے باراکس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بیٹھنے کے لیے جگہ میسر نہیں زمین میسر نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر بے رہ روی ہے کوئی انصاف نہیں کوئی عدل نہیں کہ ہم سب کو برابر کے زمین میسر ہوتی ہمارے مساویانہ سلوک ہوتے میکمہ ہیلتھ کو دیکھ لیں امیر آدمی کو اچھی میڈیسنز میسر ہیں جبکہ غریب آدمی کو سرکاری ہسپتالوں میں کوئی میڈیسن میسر نہیں امیر آدمی کو بہترین سواری میسر ہے اسے زندگی کی تمام آسائشیں میسر ہیں جبکہ غریب آدمی سارا دن ذلیل و خوار ہوتا ہے میں نے اس سے پہلے کچھ ویڈیوز ڈالی یوٹیوب اور فیس بک پر بھٹا پر جو بچوں سے کام لیا جاتا ہے خواتین سے کام لیا جاتا ہے جبرن کام اور انہیں اجرت کام ملتی ہے تو اس حوالے سے کافی سارے لوگوں نے گھٹیا قسم کے کمنٹ کیے کچھ نے کہا کہ یہ جو عورتیں وہاں پر کام کر رہی ہیں یا یہ جو بچے وہاں پر کام کر رہے ہیں اپنی مرضی سے وہ باعزت روزی کمار رہے ہیں ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے یہ جو تنقید کر رہے ہیں میری ان باتوں پر انہیں تمام تر سہولیات میسر ہیں اسی وجہ سے وہ لوگ میری اس بات کی مخرفت کر رہے ہیں حالانکہ میں نے خود دیکھا اپنے آنکھوں سے آپ خود جا کر دیکھو ان بھٹا مزدوروں کے پاس ایک دن انہیں مزدوری ملتی ہے پورا ہفتہ مزدوری نہیں ملتی آپ اندازہ لگا لیں اور پھر بھٹا مالکان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ باہر بھی مزدوری نہ کریں ہمارے پاس رکھیل کے طور پر کام کریں بالکل باہر نہ جائیں جتنا دنوں کے بعد کام ملے گا آپ یہی کریں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تشدد پر اتراتے ہیں اور یہ بھی آپ بغاور جائز آ لیں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی پتھان وغیرہ یا یہ جو بھٹا مالکان جو بھی ہیں چاہے پتھان ہیں یا یہاں کے لوکر ہیں وہ سبھی ان لوگوں پر تشدد کرتے ہیں ہم نے یہ بھی سنایا کہ وہاں پر ان کا جنسی استحصال بھی کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک ہی حقیقت ہے ایک جاگردار اگر جنسے استحصال کرتا ہے اپنے مزدور کا اگر ایک مل مالک بہت بڑا سرمیہ دار بہت بڑا جاگردار فیوڈل اپنے مزدوروں کا اپنے مزارعین کا اپنے کام کرنے والوں کا وہ جنسے استحصال کرتے ہیں تو بھٹا مالکان کیوں نہیں کرتے وہ تو ان سے بھی زیادہ سخت ہوا ہے